سو ہلو یوٹیوب فیملی آج ہم بات کرنے والے ہیں امیزون پرائن پر ریلیز ہوئی مووی ائر کا دوستو یہ مووی ابھی ابھی ہندی میں ریلیز ہوئی ہے ویسے تھیٹرز میں یہ مووی انگلیش میں کافی پہلے ریلیز ہو چکی تھی یہ ایک اسپورٹ ڈراما مووی ہے جو ایک ٹرو ایونٹ بیزڈ مووی ہے تو دوستو یہ سٹوری ہے نائکی کے ان دنوں کی جب کمپنی آج کے جتنا پاپلر نہیں تھی خاص کر کمپنی اپنی باسکٹ بول ڈیویزن کے شو لائن اپ میں کافی سٹرگل کر رہی تھی اور وہیں ایڈیڈاس جیسی کمپنیاں اس ڈیویزن میں نائکی سے کافی آگے تھیں نائکی کو ضرورت تھی اب ایک چمتکار کی جو ان کی سیلز کو کافی بڑھا دے اور ایسے میں آتے ہیں سنی جن کا رول کیا ہے میٹ ڈیمن نے سنی سجست کرتے ہیں کہ تین پلیئر کو سائن کرنے سے اچھا ہے ہم کسی ایک بڑے پلیئر کو سائن کر لیں لیکن شروعات میں ان کی بات پر کسی نے اگری نہیں کیا کیونکہ صرف ایک پلیئر پر جوان کھلنے کا مطلب ہے بہت بڑا رسک کیونکہ اگر اس پلیئر نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو کمپنی کو بہت بڑا لاؤس ہوگا اور کمپنی کے پاس دوسرے آپشن کے طور پر کوئی دوسرا پلیئر بھی نہیں ہوگا ویسے کمپنی کے باقی لوگوں کا بھی کہنا ٹھیک تھا کیونکہ بزنس میں ہمیشہ کلکولیٹو رسک لیا جاتا ہے لیکن سنی مائکل جورڈن کو سائن کرنے کا سجھاؤ دے کر سب کو راضی کر لیتے ہیں اور اس سمائے مائکل جورڈن کو اتنے بڑے پلیئر بھی نہیں تھے لیکن سنی کو وشواث تھا کہ ایک نہ ایک دن مائکل جورڈن باسکٹ بول کی دنیا میں سب سے بڑا اور مہان پلیئر بن کے ابریں گے اور سنی نے مائکل جورڈن کے نام پر ایک نئی شو لائن ائر جورڈن کو مارکٹ میں انٹروڈیوز کر آیا اور ان ائر جورڈن کو آج کون نہیں جانتا سنی کے اس فیصلے نے نائکی کو رات و رات دنیا کی سب سے بڑی شو میکنگ کمپنی بنا دیا اور اس مووی کو IMDB نے 7.6 out of 10 کی ریٹنگ دی ویسے دوستو یہ مووی سبھی کے لیے نہیں ہے کیونکہ مووی میں کوئی ایکشن، ایڈوینچر یا ڈراما تو ہے نہیں مووی کا ہائیلائٹنگ پوائنٹ ہے ایک true event based مووی ہونا اور اس مووی کو آپ ایک inspirational اور biographical مووی کے طور پر consider کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اور support کرنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں till then keep enjoy